موسیقی 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 ہم پینٹ، پینسل، برش ان سب چیزوں کا ٹوز کا استعمال تو کرتے ہیں نموڑا کوئی بھی پینٹنگ یا کوئی بھی چیز بنانے کے لیے لیکن اگر یہ ٹائپ ریٹر کا استعمال کرنا ہے تو یہ بہت ہی واقعی منفرد بات ہے آج ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ آج ورل سو سائٹ پریونشن ڈے ہے یعنی کہ دنیا بھر میں سو سائٹ کا جو رجحان ہے وہ بڑا ہے اور اس کے حوالے سے اوینس دینے کے لیے یہ جو ہے بنایا جاتا ہے دن لیکن سو سائٹ کا رجحان کیوں بڑا ہے کیا وجوہات ہیں ہمارے سوشل جو پریشورز ہیں جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فیکٹرز ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں اور ریسنٹی ہم اپنے ایڈگرد بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں نہ صرف ہم جسے عام انسان بلکہ وہ لوگ بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی چمک بھمک کے زندگی گزارے ہوتے ہیں لیکن کہ باوجود کہیں نہ کہیں ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں ابھی ریسنٹی ہم نے ایک موڈل جو ہیں انہوں نے انہم تنولی انہوں نے سوسائٹ کی اور ان کی خبریں بھی چلی اور یہ کہا کہ وہ ڈپریشن کی مریضہ تھی تو ان تمام سینریو پر ڈسکاشن کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر تاہرہ روا موجود ہوں گی جو کہ سائکولوجسٹ ہیں ہم سوسائٹ پریونشن کے لیے ہوالے سے بتائیں تو آپ ٹھوڑی سی ہمیں اس پر انفرمیشن دے انفیکٹ جیسے ابھی آپ نے خود ہی بات کی ہے کہ دنیا میں اور اسی طرح سے جیسے انسان کی ذہنی صحت جو ہے اس پر بھی افیکٹ ہونا بہت زیادہ شروع ہو گیا اور پھر ہمارے پاس معلومات جو ذہنی صحت کے بارے میں تھی وہ کام تھی جیسے ابھی آپ نے موڈل کا ذکر کیا وہ بھی اور اس سے پیچھے بھی اگر ہم دو تین مشہور ہستیوں کو دیکھیں جیسے اگر آپ کو یاد ہو وہ گجرانوالا کے تھے اسیسٹنٹ کمیشنر صاحب صاحب انہوں نے بھی اپنے آپ کو ہینگ آؤٹ کیا ان کی بھی اس ٹھوڑی سپرور کی گی تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے نام ہیں جن کے بارے میں ہم جن سے ہم یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم بالکل امید نہیں کرتے کہ یہ سوسائٹ کر سکتا ہے جب ہم ان کی لائف دیکھتے ہم کہتے ہیں کہ یہاں اتنی پوفیق لائف ہے ہم لوگوں کو نہیں نہیں پتا کہ انسان پس پر اندر ان کے کیا چلا یہ تو ہمیں بالکل نہیں پتا اور پھر کیونکہ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے پھر نامی گرامی ہونے یا توڑا سے ویلنون ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ ایزیلی ہیلپ کو نہیں جا سکتے آپ کو وہ سٹیگمہ جو ہے اٹیچ ہوتا ہے کیونکہ اور دنیا میں جو سوسائٹ بھڑا ہے اس میں بہت سارے جگہوں پر ڈیفرنٹ وجوہات ہیں جیسے اگر آپ یورپ کی بات کرتے ہو تو وہاں پہ اکثر ہی جو اب سیزن شروع ہونے والا ہے اس میں جو ہے کیونکہ لونیس بہت زیادہ ہو جائے گی اور لوگ جو ہیں ویسے انڈویلیسٹک کلچر میں رہتے ہیں وہاں پہ اپنے اپنے گھروں میں ایک بندہ اور اس طرح سے رہ رہا ہوتا اور سردیوں میں ویسے ہی لونیس کا زیادہ حساس ہوتا تو سوسائیڈل ریشو زیادہ ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں سب پلیزنٹ چل رہا ہوتا ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ ایک دم سے جو شفٹ آتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آرہا پہلے سب باہے آپ کو کوئی بھی نظر آرہا وہ بھی ڈپریشن انڈیوز کرتے ہیں اور لوگ سوسائیڈ کرتے ہیں اور سوسائیڈ کی ریشو آپ دیکھو گے جو زیادہ تر ہے وہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم لوگ ایک دسکشن ہمارا پروگرم چلا تھا وہ بھی سوسائیڈ کے حوالے سے ہی تھا کیونکہ کچھ سرٹن گروپس میں بھی سوسائیڈ کی ریشو بہت زیادہ ہے اور اس پہ ایک ریسر جو ہمارے سامنے ہی زیادہ تر لوگ جو کہ 18 سے 30 سال کی ایج میں ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ ریسک پہ ہوتے کہ وہ سوسائیڈ کر جائیں گے اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو کہ بلکل 50's کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں میں سوسائیڈل ریشو زیادہ ہوتی ہے بلکل ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے کیا وجہ ہے ڈاکٹر افتائرہ جو یہ پہلے والا سلوٹ ہے جس میں 18 to 25 years تک کے لوگ ہوتے ہیں اس میں تو آپ کو پتہ بہت سارے سوشل پریشورز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں نکامی کامیابی فیاملی کو خوش کرنا آپ کو سیٹل کرنا اپنی پسند کا کریئر بہت سارے سٹریسرز انکلیوڈ ہوتے ہیں مگر انفرشنیٹلی جیسے کچھ اور چیزیں بھی ایڈ آن ہوئی ہیں جیسے سوشل میڈیا بہت 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 ہی وجہ ہے سنسائیڈل ریٹ کو انکریز کرنے کی اور اندادر ہے جیسے ڈپریشن ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ بڑی لیڈنگ کاؤز ہے ڈپریشن جو ہے جس میں یعنی لوگ اگر بہت لمبے عرصے کے لیے ڈپریشن میں گزہ رہے ہیں تو ان کو ڈپریشن کے دوران ہی خودکوشی کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو خیالات صرف آتے ہیں کچھ لوگوں کو خیالات آتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف سوچتے رہتے ہیں یعنی ان پر کنٹرول نہیں ہوتا ان کا اپنا بہت نہیں چل رہا ہوتا اور ملا یہ جو خودکوشی کے خیالات ہیں یہ اتنے ریپڈ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ اس کو کنٹرول کیسے کریں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اور سمٹائمز کیونکہ جب یہ بیماری کی وجہ سے آتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کتنے سیبل ہیں کتنے سکسیسفول ہیں آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے کتنی ہائپینس ہے it does not matter جب یہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے ہاں جب یہ سٹریسر کی وجہ سے آتا ہے تو آپ کی پوری لائف کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کن کن سٹریسر میں سے آپ گزرے کیا کیا پروبلمز ہوئے ہیں اور پھر ڈرگ ابیوز بہت کامن چیز ہے اس وقت اور ایک جو نئی ڈرگ ابھی بہت کامن ہوئی ہے آئیس اس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں جب اس کی انفلونس میں جاتے ہیں ان کی ایڈکشن اس کی ایڈکشن ہو جاتے ہیں تو سوسائیڈل ریٹس میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں پھر کچھ پرسنیلٹی ٹائپس اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ سوسائیڈل ٹینڈینسیزن میں بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے آپ اکثر دیکھو گے کچھ لوگوں کے بازوں پر کٹس پرگیرا ہمیں لگے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو کہ کہ کہیں اپنے سٹریس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے منیش نہیں کر پاتے یا پھر کہیں کہ ان کا جو تعلق ہے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں بان پاتا تو پھر ان کو اپنے سٹریس کو نکالنے کی کوئی اور چیزیں نہیں نظر آ رہے ہوتی تو وہ سیل فارمیگ کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی ڈینڈرس جو چیز ہے وہ ہوتی ہے اسی طرح سے آپ دیکھو کہ سب سے زیادہ سوسائیڈل ریٹس جو ہیں وہ دیو ٹو ریلیشنشپ جو ختم ہو جاتا ہے آپ کا اس کے ٹرمائل کی وجہ سے اس کے پین کی وجہ سے لوگ زیادہ تر سوسائیڈ کی طرف چلے جاتے ہیں جبکہ زندگی ختم کرنے کی میں تو بلیف کرتی ہوں کہ سوسائیڈ is never an option یہ کبھی بھی کوئی آپ کے لئے option ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی زندگی کو کسی کے لئے بھی کسی بھی وجہ سے ختم کریں ہم بات کریں کہ لوگوں میں یہ رجحان بڑھا ہے دیفنیٹلی لڑکیوں میں یانگ ایج کی بات کیجے تو ابھی جیسے ہم نے ابھی موڈل کا ایک ذکر کیا اس طرح کہ کئی ایسے سیلیبرٹیز ہیں جو کہیں نا کہیں اپنی جنگ لڑے ہوتے ہمیں سمجھ نہیں آتے اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی یہ رجحان ہے کہ ہم مانیٹر نہیں کرتے ہم لوگ صرف یہ ہی سمجھتے کہ ٹھیک ہے یہ فیزیکلی فٹ ہے چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہے جو پیرنس کو بھی نظر میں رکھنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اپنے بچے میں کوئی ایکٹیوٹی دیکھ رہے ہیں تو وہ فوراں سے اس کو کنسیڈر کریں اس کو منیٹر کریں جیسے میں نے پہلے کہا ہے بچوں کا اور پیرنس کا ایک کمیونیکیشن ایک کمفرٹ زون تو ڈیویلپ ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں جب آپ جو نئے پیرنس ہیں اپنے بچوں سے زیادہ مگر پھر بھی کیونکہ بچے ایک پوری جنریشن کے گیپ سے ہیں اور پیرنس ایک کچھلی جنریشن کے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ چلنے میں ان کی چیزوں کو سمجھنے میں بہت زیادہ سرگل کی ضرورت پڑتی ہے پیرنس کو ان کے ساتھ چلنے کی بہت زیادہ کلوسلی مونیٹر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جیسے میں ابھی ایک پرشنلیٹی ٹائپ کی بات کر رہی تھی کہ لوگ سیل فارمین کی طرف جاتے ہیں سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ فسیلیٹیٹ کیا ہے مگر اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں اور ان میں سے کچھ نقصانات یہ بھی ہیں جو آپ کی ذہنی صحت کو بہت بیڈلی افیکٹ کیا ہو جن چیزوں نے کہ آپ کے لائکس نہیں ہوتے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے کومنس نہیں کیا جاتے تو آپ مفت میں پریشان ہوتے آپ کے دن کا جو ایک آخری ٹاسک ہوتا ہے وہ آپ نے موبائل کو رول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور صبح اٹھنے سب سے پہلا کامی ہوتا ہے کامی ہوتا ہے کہ دیکھنے کیا ہو رہا ہے یہ آئیسولیشن میں ہمیں لے کے جا رہا ہے تو پیرنس کو یہ بہت زیادہ چیزیں چاہیے کہ ان کے فرینڈز بچوں کے کس طرح کے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں سے ہے کس طرح کی ایکٹیوٹیز میں وہ involved ہیں اور کوشش یہ کریں کہ آپ ہیلڈی ایکٹیوٹیز اگر پیرنس خود ہی اپنے بچوں کے لئے پلان کر لیں یا اگر وہ کہیں جانے کی اجازت بھی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو تو چیک رکھیں کہ کن لوگوں سے ملنے کے لئے اس طرح کی چیزیں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ چیزیں تھوڑی سی شفٹ ہوئی ہیں پیرنس اور بچوں کا تعلقہ تھوڑے سے پہلے سے بہتر ہوئے ہیں مگر یہ ساری جگہوں پر نہیں ہوئے کچھ جگہوں پر ابھی بھی وہی پرانے پریکٹس ہیں کچھ جگہوں پر جب پیرنس کو تو چیزیں بہتر ہوئے ہیں لیکن صرف آپ کا آپ نے یہ نہیں دیکھا ہم نے خود یہ پچھلے دنوں میں ہمارے اپنے کیونکہ میں کام کرتی ہوں اور کچھ ایسے گروپس ہمارے پاس ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے ڈاکٹرز انجینئرز شو بیز میں کام کرنے والے لوگ میڈیا میں بہت زیادہ اور پھر ایک کمپٹیشن کا انوارمنٹ بہت زیادہ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ چیزیں جب آپ کو آپ کا کامپٹیشن سب کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر لے آناتا آگے تو اس کامپٹیشن کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ سوسائیڈ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں کچھ تین پہلے ہم لوگ ایک سیمنار پہ تھی جس میں لوگ کیا کہیں گے کہ پر ڈسکیشن ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک سپیکر آئے ماشاء اللہ وہاں پہ ایک سکسیسپ پو مجھے سوسائیڈ کر لینا چاہیے یعنی میں اتنا تنگ آ چکا مجھے کوئی mental health issue نہیں اس کو کوئی mental health issue نہیں اس کو کوئی mental health issue نہیں تھی مگر over the time جب آپ ایک stressful life بزارتے ہیں آپ ہر step پہ struggle کر رہے ہوتے تو کبھی نے کبھی آپ کے حمد جواب دیتی وہ حمد جواب دیتی ہے تو then you feel like یہ آسان راستہ نہیں ہے یہ یہ آپ کو chance دیا گیا تھا to contribute towards the world لیکن آپ نے اس chance کو avail نہیں کیا اگر آپ opportunities کی بات کریں گے مواقعوں کی بات کریں گے کائنات نے distribution ایک سیم رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم سے کچھ لوگ بہتر ہیں بہتر اس لئے کہ ان کے parents نے یا ان کے families نے ان کے لئے چیزیں بہتر کی ہیں Thank you very much Dr. Tahira بہت شکریہ جناب آج World Suicide Prevention Day تھا اور اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا بھی اور Dr. Tahira نے بھی آپ کو اتنی ڈیٹیل انفرمیشن اس کی بتائی کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اپنے خود کے ساتھ ہم اپنے اردگرد جو ہمارے لوگ رہ رہے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے کیٹر کرنا ہے ان کی کس طرح سے ہیلپ کرنی ہے اور زندگی ختم کرنا واقعی کسی چیز کا حال نہیں ہے بہت خوبصورت نعمت ہے اس کو جتنا ممکن ہو سکے بہتر طور پر گزاریں ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے موسیقی